تیرے کلام نے راتوں کو روشنی بخشی تیرے کلام نے طوفا کا رخ بدر جالا نو نام ایک گھتی سال 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 ایک گھسانے جار ہوتے برد نو اور اس سے پریوان چھوٹی سے پریوان اس کی پتنی اس کے تین لڑکے آؤ تین بہو آت لوگ دوسرے دھرک میں چل رہے تھے سال لوگ مرد پڑے برد یہ آتھ آفی ایک بھوٹ بڑے پھاریش ہوئی اس پھاریش سے بچ کے ناؤں میں جس کو پرمیشو نے کہا تھا بنا کے رہنے کے لیے اس میں بے پچھنے کلے نو کے بعد میں نے کھلتا اسے کٹیل سے کٹیل کھان دیا گیا تھا جہان بنانے کے لیے نیگرل اپنے پریوان کے لیے بردو اندیے جانوروں کے لیے جیر جتووں کے لیے بھسووں کے لیے پکشوں کے لیے بھی بنانے کے لیے تھا اور ان کے کھانے پینے کے سامنوں کے ساتھ بنانے کے لیے تھا برد یہ بدلاتی ہے جیسا پھرمیشو نے کہا وہی سے ہی اس نے کیا وہ مسکل تھا اور ہوں نے یہ دکھائی پڑھتی کی پرمیشو نے پرمیشو نے آواز کو سنکے ایسے ہی ہونے کے چلتے سامنے ساتھ ناش ہونے کی باپوں سے بچھنی کلا آج جبکہ بھی آپ اندر دنوس کرتے ہیں ہندی میں لیکن رینبو کرتے ہیں انگریج میں اس رینبو کو آپ خاص میں دیکھتے ہیں کہ پانی برسنے کے سمائے یاد کرتا پرمیشو میں آگے گھاڑ سے دنیا کو ناش نہیں کروں گا پرمیشو نے منت مانا اسی دید سے آگ سے پرمیشو لوہوں کے ساتھ اچھا بلکہ ہو کرتے آیا ایک منوش اپنی پھریوار کے ساتھ آگیا تھا ہی ہونے کے لیے اس لئے میں نے کہا کہا آدم اور اس کی فتنی اس کے پھریوار آگیا تھا ہی نہیں ہونے میں چلتے شراب گلایا پرندلو اور اس کی پھریوار پرندلو کی باتوں کو ماننے کے دوالا آنشش کو لاسکا اپنے پھریوار میں دیش میں پھرانت میں اگر آنشش تو آپ لانا ہے آن بھی پرمیشو کی گدری برستہ کو جیسا وہ کھلتا ہے اس کو ماننا کر کے میں نے خل اوہان دیا تھا خیل لوگوں نے اس کے لئے اپنے کو سکنگوا یہ شکر گرہد کر کے پاپ کی چناہ پاک کے پرمیشو کے آنششوں کو سمپون قبر سے اپنے دیش کے لئے اپنے لوگوں کو لے دانے کے لئے یہ ہی اپائے ہیں اس میں میں نے خل کہا تھا جو پرمیشو سے فریم نہیں رکھتا وہ شراب گرہد ہے پرمیشو سے اس لئے فریم کرتے ہیں اس لئے کارن کو دکھانے کے لئے ہم بیدی برستہ جو پرمیشو نے کہا تھا اس کو ماننے کے لئے اپنے کو سونپ رہے ہیں میکن اج آنکہ آپ کو لے جانے کے لئے چاہتا ہوں کوڑا ایک آن اور بھریوہ کو میں آپ کو دکھانے کے چاہوں گا جو بھریوہ مورتی پوڑا کرنے والے تھے جب نور کے سختان پردیر بن بڑھ گئے پھر پرمیشو کو بھول گئے پرمیشو کی سکھ سمتہوں کو مدرس پانے کے بعد پرمیشو کو چاہتا نہیں پرمیشو کی باپتوں کو بھول بیتا ہے جب مدرس کے پاس بھائیسا کھولی نہیں ہے تو مدر جانے کے لئے مرجید جانے کے تیار رہتا ہے جب سب کچھ ہو جاتا تو اس کا فرمیشو کیا جاتا ہے بھائیسا 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 سوڑیدائیں ہیں اس کا فرمیشو تو بھول بیتا ہے بارنا بار فرمیشو نے کہا مجھے مولا میرے راہوں پر چل میرے ساپ چل منتما میں ساں بھائیسا 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 رکھ مجھ بھائیسا سوڑیدائیں لیکن منوش جاتی دھیڑی ہوتے گی اس لئے پھر بھائیسا آدم اکھر بھائیسا گناہ پڑھ دے گیا تھوبی بھمیشو تکھا نہیں ہے بھمیشو تکھا نہیں ہے یہ ہمارا بھمیشو کی اس کو اپنے صلوب پہ اس نے بنایا اپنے سامتہ نے بنایا اس لئے بھمیشو کبھی منوش تیادرے کے لئے تیار نہیں میں نے کل اس گیس کو آپ کے سامنے گا کر دے گا میں نے پوچھ سا اے بھائیسا کتنا پیار کرتا کتنا پیار اسے کیوں کرتا کر کر میں نے اس گیس کو آپ کے پڑھے گئے بھائیو بتلاتی کئیسا بتلاتی ہے پڑھئے گا پڑھئے گا پریدیتوں کے کام پریدیتوں کے کام میں پرمیشو کے بارے میں ہم کس با کو دیکھتے ہیں پریدیتوں کے کام چودہ دیار چودہ دیار سوڑہ آو ست رفک کو آپ پڑھئے گا پریدیتوں کے گا Acts 14 16 آس اس نے بیتے سمیوں میں سر جاتیوں کو سر جاتیوں پریدیتوں نے بیتے سمیوں میں سر جاتیوں کو اپنے اپنے مارگوں میں چلے دیا دھو بھی اس نے اپنے آپ کو بے گواہ نہ چھوڑا کین تو وہ بھلائی کرتا رہا کین تو بھرمیشور بھلائی کرتے رہا سمیے مار اپنے منوش اپنے مار میں جیسا مار کرتا ہوں ویسے چھانے کے تک جو بھی پرمیشور ان تو بھلائی کرتے رہا آگے اور آتاچ سے آتاچ ورشا اور پلوات رتو آہاں اور پرسا اور پلوات رتو دیکھ کر تمہارے من کو بوجن اور آنن سے بھرتا رہا بھرتا ان کو بوجن سے اور آنن سے بھرتا بھرتا دیکھیں پیرا رمیشور کیسا ہے ہم اپنے من جیسا چھاتا ہیں اگر اگر من جیسا چھاتا اسی راستہ میں جانے کے بات جود بھی وہ ہمیں آنن سے برتی رہنے کے لئے ہمیں بوجن سے بربور رکھنے کے لئے چاہا دیتا رہا اس اگر بار اس کو بیشتا رہا سامی سامی پر دوب کو بیشتا رہا پھر اس سام کو سم جا کیوں کر کیا ایک اور اچھن کو پڑھئے گا اس ایس کا طرف پر ندی ایس 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 تیتری میں ایک اور اچھن سبھی لیکھے گا وہاں پر بیشت یہ بتلاتی ہے کیا لکھا ہے چھے ہم تو سب کے سب بھیڑوں کے سمان بٹکے تھے ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا مار لیا اپنا اپنا مار لیا پر میش مار میں چلا یہی مار دے بیٹا اس پہ چلا اپنا مار لیا اور یہ ہوا نے ہم سب کے آدھر کو بوجھ اسی پر لا دیا ابھی پانچ اپنا بھی پڑھ لیں جی گا ہمارے اپنا 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 کامو ہماری ادل کھامو کھار کچلا گیا ہماری شاہدی کے لیے اس پر تاڑنا پڑی کہ اس کے کوڑے کھانے سے ہماری چندے چندے ہم بھائی ہم اپنا اپنا مان بھی اپنے من جس چاہ ہم اسے رکھیں تاو ہم بھائی کرتے رہا ہم آنم سے پرپور کرتے رہا ہم مدد کرتے رہا یہاں پڑا اس میں ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ دھگی ایک بہت بڑا بی ماں کے کھانے آنکھ پڑ گیا وہ اپنا بیٹی کو ہاتھ میں لے کے رکھی تھی بیٹی بچی آو یہ کھان ایک آو کھلکی میں خس گیا ایک کھانے بھائی سمنٹ کا بھی لیکن وہاں پر اس کو آخر نہیں آخر دیتا تھا بچانے والے آئے لیکن بہت برف کے چھچے نزی نہیں بھون سکے وہ بیٹی ابھی دو سار کی ہے ماں میں کو پانے چاہیے اس کو سمجھانے کے لئے داکت نہیں ماں کو ماں تو نکل نہیں با کی با ایک آردب کیا خہر لگی ایک بھائی دی ایک دف آسی سی دی گھر کے پڑی ہے اوہ بیٹی ممی کو طاقت رہیے بیٹا جب فائر سر سر پالے آئے گے اُن کو وے دھوکو بھی نکال لیں مجھ گا لیں بیٹی کیوں آئے دو سار کی ہے نر بچ کی ہے ممی ہم نو بھائی چاہئے دو اس ممی کو ایک بات یا بھائی ہم یا بھائی وہ سی سا سے ایک ٹکڑا کلی اسے گر پڑاتا وہ اس کو ایک ہاں سے لے کے اپنے موں میں لگا کے ایک امی کو چیر کے اس کے موں میں بچائی یہ چاہئے دیں بچائس نہیں بچائس ممی اور چاہئے اس ہی سی 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 دوسرے ممگلی کو چیر کے ہاتھ اس کے فاؤ میں دیں س چھ اس کے ممگ رہی تھی پانچ نس کے بعد پھر بول رہی ہے ممی آؤ رہ آؤ رہ رہ چاہئے پھائیس یہ پانچ ممگلی چیر کے دے اپنے پھون کو اس رڑی کو پھلا کے جب ایک دو گھنڈا کے بعد فائل سری سوال آئے تو اس کو بچھا لیے اس ہی خریفہ سے یہ شنہ آپ کے لیے میرے لیے اپنا جیون کے ہاتھوں میں کھاندیوں سرے کھیلوں سے ماں آنے دوارہ تمہیں آپ کے بندن سے مر جانے سے بچھایا ہے ہاتھ والی بجائے کے فرمیشن سے بچھایا یہی ہے فرمیشن کے پھیار بھائی بھر یہی ہے فرمیشن کے پھیار ہم اپنے اپنے مالوں میں چلے گے تو اپنے اپنے راوحوں میں چلے گے تو تو بی اس نے فرمیشن میں ہمارے سارے عددوں کو اس کے لدوار کے اس کے کھوڑے انکار سے ہم چھنگے گئے کون اس پیار کو انکار کر سکتا کون اس پیار کو ٹکڑا سکتا کون اس پیار کو خیر سکتا ہے یا اصیلی پیار نہیں بھائی آپ کی ماں آپ سے پیار نہیں کرتی ہوگی بہن آپ کے دوست آپ سے پیار نہیں کرتے ہوگی اگر کرتے بھی ہوں گے مطلب کا ہوگا لیکن میرا پیار میں چھرہ سبھی مطلب نہیں کی ولی یہ مطلب ہے تو میں آنگی کے ساتھ آزاد کی ساتھ ہوں سے ہلیلویا لیکن پیار آنگ سے آنگ سے یہ ایک ہی بات مانتا ایک ہی بات مانتا من آگ اب اس کی کہی بھی مانتوں میں چلیں اس کی تہلائے راستہ پر چلیں یہ ہی بھرمیش کی چاہت ہے جب من سانے لوگ سانے سب کے سب ہم سب کے سب پٹکے کر سب کے سب پٹکے کوئی ہی در نہیں آنگی تو بھی پرمیش ایک آدمی کو خوج رہا تھا ایک آدمی کو خوج رہا تھا پھر تب کہ سانے لوگ پرمیش کو دیوستہ نظر ایک دیوستہ پر پر آ سانا اب رائیم 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 کی کہانی یہ ہے وہ ایک مون تی پوجہ کرنے والا خام رائیم کہانی یہ ہے مونتی پھوجہ بنانے والا مونتی کا پھوجہ کرنے والا اور مونتیوں کو بنانے والا بابرے مونتی کو بنانے والا باب تی رائیم کے ساتھ رکھتے مونتیوں کو بناتے تھے اس کو بیچ سی تی لوگ اس کو جنگل کرتے تھے ان کو پیسہ مل پاتا ایک بیدی تھے رائیم کا باہ چلا گیا ابراہیم جبان تاؤز نے سوچا ہم مونتی بنا کر دنیا کو یہ ہیشور ہے لیکن اس کا مون تو ہے لیکن بولتا نہیں یہ ہاتھ ہے تو دکار کھرتا نہیں اس کو بائیو ہے کھرتا نہیں تو یہ ہماری ہیشور کیسا ہو سکتا کر سوچا کیا کیا اسے بہت بڑا ڈنڈا دیا ڈنڈا نے چھوڑ کے مونتی سب کو مار کے دکار دیا ایک مونتا اور بڑا مونتی کا اس کے ہاتھ دنڈا دیا اس اس باپ جت اٹھایا اس نے پوچھا اے کس نے دورا یہ بہت نے کہا یہ مونتا ہوگا یہ ہی دنڈا رکھ ہے یہ ہی تھوڑا ہوگا تو اس باپ دیران نے کہا باپ آپ نے تو کہا یہ دنڈا سے مار کے ٹھیک کیا ہوگا بڑا ہے تو اس تو باپ نے بیڑا ہم بھی جانتے ہیں اس میں جان نہیں ہم کو بھی مان اس میں کوئی کام کا نہیں لیکن کیا کریں لوگ اتنا پر لوگ اتنا ہوتا ہو گئے ہیں تو اس دین سے ایک رائع کو جگہ آتا ایک ربو تم کہا تم کہا ہے ربو خیل دکھائی میرا درمشا سرمائی کو بتلا کیا دھون نے مل کھا ہے اللہ 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 اس لئے دن بھائی کو بتلا تھی ہے مائی مل کپر نیشو بھائیم کو درشن دیکھے کہا ایک بھائیم کہا 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 کھا کہا سے آب بھائی کہا سے اس نے کہا مہی تمہیں آشی چھتا کیا کہتا ہے پڑھئے بھائی بھائی پہلے سلے کے تین بھائی جنیسیس 12 chapter words 1 to 3 یہ ہوا نہیں ابراہم سے کہا اپنی دیش اور اپنے کتنبیوں اور اپنے پتا کے گھر کو چھوڑ کر اس دیش میں چھلا جا جو میں تجھے دکھاؤں گا اور میں تجھ سے ایک بڑی جاہی بناؤں گا اور تجھے آشیش دوں گا تیرا نام مہان کروں گا تُو آشیش کا مول ہوگا جو تجھے آشیروار دے جو تمہیں آشیروار دے انہیں میں آشیش دوں گا جو تجھے کوسے جو تجھے کوسے اسے میں شاہ دوں گا میں شاہ باب باب اور ایک مورتی پوزہ کو ایک مورتی پوزہ کرنے والا ابراہم کو ایک مورتیوں کو بنا بیشنی والا برمی ابراہم کو برمی شرط مکر کے گائے لے سنو تمہیں دوں گا جہاں میں جاؤ ہاں جاؤ گا جاؤ گا آپ گھر کو چھوڑ گے لوگوں کو چھوڑ گے جانا ہوگا ہم جاؤ گے میں بڑی چانتی بنا گا تمہارا ہاں 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 آنشی دنیا کو ملے گا تمہیں آنشی چمبور ہوگا بنا گا تم کو جو آنشی دے گا اس کو میں آنشی دوں اس کو تم کو ہوش دیں گے شراب بھی دوں گے اگر آپ سے پرمیش آج راک کو کہیں گے آپ پوچھیں کہا جاؤ نا آپ پوچھیں گے پوچھیں گے نہیں روح کہتا میں تم کو بے جاؤ جاؤ اے بھئی کہا جاؤ بتاؤ اے نہ بتائیں لیکن ابراہ کمام بے 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 ایبو سلا چاہ سلا ایچ ایچ ایبرانی ایچ بے 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 آنشی 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 وشواسی سی وشواسی سی ابراہم جب بلایا گیا ابراہم کو پرمیشن نے بلایا آنشی 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 جسے ویرانس میں لینے والا تھا اور یہ نہ جانتا تھا کہ میں کدھر جاتا ہوں تو بے نکل گیا بے آنشی سنیے گا بے 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 سنیے گا ابراہم سے جب پرمیشن نے کہا ویس ہی دیکھ پڑا ویس ہی اس کو مال نہیں تک کہا جائے اس کو مال نہیں تک کہا جائے بے 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 میرا ہگو آنشی دلہ آنگیاں کاری ہونے کیا مطلب یہ ہی ہے بے مال میں چلنے مطلب یہ ہی ہے دس با س س ہم آنگ پڑھ یہ با کو یہ کمپنی میں کھان کرنے والا تھا میں ایک دیزائنر تھا دیزائنر کرنے درائن بنانے والا تھا میں اپنے دوستوں کے ساتھ براپلا کرنے کی سمائے میں پرمیشن نے مجھے بیہار نامت ایک راجی کے نقصہ کو تکھایا اور میں نے پوچھا تو کیا کرنا بیہار کے لئے براپلا کرنا پرمیشن کہا نائی 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 تم بیہار کھانا مجھے ایک سبت ہندی نہیں آتا پانی مال نہیں پانی کی مال نہیں تھا پرمیشن نے کہا جاؤ مال بیہار تم کے لئے جاؤ گا چی کہ خلق بلدی کھانی ہندی میں بھی میری کہانی جو میں نے چی اپ لکھ رکھا اگر آپ چاہیں گے ہمارا بھائی 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 آپ کو پلک کرا سکتے ہیں ہندی میری تائی گوائی کو چی ادھر لگی کھانی جہا سسنی تو ایک ایک فرمیشن نے دکھا لیا تاریخ تم اپنا کام چھوڑا پڑھانا جائے ابھی مجھے مال میں بیہار کھا لکھ میں دیکھے ہیں لیکن کسی کے بار پتہ نہیں مہینے سوچا کیسا جائے چھئی یہاں کھلکتہ کر جائیں چھنے سے پھر چھنے کھلکتہ سے بیہار کے لئے ٹکٹ دے لیا لیکن کھلکتہ تک جانے کے لئے ریسرویشن کا اور کھلکتہ سے بیہار پہنچنے کے لئے میرے کوئی ریسرویشن نہیں سمجھ لیتے تو مجھے تمیل انگریجی یہ ملوم تھا ہندی تو ملوم نہیں تھا میں کھلکتہ تک گیا تھا تمیل بولنے والے میرے ساتھ تک انگریجی بولنے والے ساتھ مجھے کوئی تقریب نہیں اگر کھلکتہ سٹیچن میں اُدھرا میں کسی سے پوچھ رہا ہوں یہ گالی جاتنے کے لئے کہاں جانا ہے کوئی بکرالی میں بول رہا کوئی ہندی بول رہا میں سوچا کیا کریں چھے بھائی مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی میں سامان رو چھوڑ جا کے راستہ ہوتے کر کے رو سکتہ آتا ہے کہ آپ دودھ کو یہاں پیٹھا دیجئے میں سکتہ سکتہ رکھ سکتہ چھے میں جب آیا میں نے کھولی کو پھڑا کھولی درہ میں ہندی جانتا نہیں میں اسکو بھائی میں سکتہ 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 گونگا جیسا مجھے اب میرا سامان کو گاڑی چھڑا دینا اس نے کہا ہاں اس نے کہا پیسہ دینا مجھے اچانک گاہ دو گیا جب گاڑی آئی اتنی بھیڑ اتنی بھیڑ پھورا پلاک فارم بنا گوا ہے میں نے سکتہ کھولی کہاں چلا گیا جیسی گاڑی آئی کھولی کہاں سے تو اڑکے آیا اور میرا سامان کو نے اٹھایا مجھے اٹھایا میں ابھی اس سے بندر کی بلک گھم تھا اس نے آران سے اٹھا لیا کھلکی میں اس میں کوئی باہ نہیں تھا مجھے ایک دم اٹھا کے فیتر دیکھا اب مجھے ایک سویس مل گئی تھا میں نے سوچا پاک اٹھا سوچا تو اس نے سامان کو بیٹھا میں سامان کھڑے 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 میں سوچا کہا تب تک میرے دوسرمان پریبار آیا میاں بیبی پانچ بچے مسلمان یہاں سرے کہ یہاں تک بورکا پاری ہوئی ہیں اور میں جوان چھپیس سام کا جوان میں بیٹھا ہوں میں سوچ رہا ساتھ آتی کہاں بیٹھے ہم وہ پوچھے پوچھے نہیں اس کی بیوی جان میں بیٹھے بیو بھوکریاں یہاں بچے چاروں جنہ بیٹھے مجھے دھر بھی نظراتا عورت کچھو نہیں سکتے اس کو فیتر گھوڑی ہے گھوڑی ہے مجھے مال نہیں دھر بھی لگ رہا ان کچھو نہیں کیونکہ دھر بھی لگ رہا میں ایسے راتو گیارہ بجے مجھے ماند اس سیشن گو کرنا میں اس آگی سی پھ کرنا اس مجھے آیسے دی 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 بھائی جس کو میں سوچ بھا بھا بھلی را پاپ شاہ بھلی ری 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 میرے سوچ رو بھائی کام کیا لی گی گنا اپنا تیر چھوڑ اپنے گر چھوڑ اپنے اس لام کو چھوڑ اپنے سمفت کو چھوڑ جس 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 وہ جانا. وہی سے تائم. کیا یہ آسان ہے؟ کیا یہ آسان ہے؟ میں ہم چاشتہ کر مہتم کرلوگے اس برایش فرمیشن لے کہ اگر تم کر لوگے میں تمہیں آنسیس کو بول دوں گا تمہارے پر تمہیں آنسیس پائے جو تمہیں آنسیس دے گا وہ آنسیس رہے گا تمہارے والا آنسیس ہوگا تیرے سانتا آنسیس ہوگا تیرے پری بار آنسیس ہوگا تمہارے پر آنسیس ہوگا پھرک کچھیں اچھانتا ہے آپ سے کچھیں اچھانتا ہوں کہ میں نے اچھانتا ہوں کیا آہ اس کے لئے آمتیکہ کاری رہنگے آمتیکہ کاری رہنگے پھینچہ چاہتا ہی کہ ہمارا پرمیشن پاتشت کرنے والا ہمارا پرمیشن بولنے والا ہمارے حanska میرے ح Stephanie مجھ interactions یہ آمتیکہ دن جاتے ہیں بس اتنے اتنے میں ابھی آپ کوiezؤ等 خارجانエ اس میں انفرمیشن ہوں دویدا کیا پڑھئے ہاں جینیسی سونٹی ایتھ چیکٹر جینیسی سونٹی ایتھ چیکٹر لیون ٹوال ترٹین گیارہ بارہ تیر اپر کو دیکھیں گے ابراہم نے کہا میں نے یہ سوچا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ اس سان میں فرمیشن کا کچھ بھی بہے نہ ہوگا اس لیے یہ لوگ میری پتنی کے قارن سنوئے سنوئے کس پرکا کے دیش میں فرمیشن دیشتا ہے اس سان میں فرمیشن کا کوئی بھائی نہیں در نہیں فرمیشن کا کوئی درتا ہوتا نہیں اس قارن یہ لوگ مجھے میری پتنی کے قارن میری پتنی کے قارن مجھے گاہ کریں گے اس کے اترک سچ مجھ وہ میری بہن ہے وہ میری بہن ہے وہ میرے پتا کی بیٹی تو ہے میرے پتا کی بیٹی تو ہے پر میری ماتا کی بیٹی نہیں ہے وہ میری پتنی ہو گئی وہ پتنی ہو گئی اور ایسا ہوا کی جب فرمیشن نے مجھے جب فرمیشن نے مجھے اپنے پتا کا گھر چھوڑ کر نکلنے کی آگیا دی نکلنے کی آگیا دی تب میں نے اس سے کہا میں نے اپنی پتنی سے کہا اتنی قرپا کرنا تجھے مجھ پر کرنی ہوگی کہ ہم دونوں جہاں 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 جائے گے وہاں وہاں تُو میری بشے میں کہنا کی یہ کہنا کی یہ میرا بھائی ہے کہیسا دیس میں لے گیا بجا جان کے قطرہ بھگر 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 بھگی فرمیشن ہی برائیم کو بولیے نا بھئی فرمیشن ہی برائیم کو ایسا جگہ میں لے گیا جہاں جان کے قطرہ اگر آپ کو جندہ نہیں رکھیں گا آپ کو مار کے آپ کی پتنی کو لے لے گا آسکر کا اپنی کیا گئے گا مجھے جندہ رکھو اس کو مار کو بہت 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 بہ De مجھے پسکہ آک اس پر اسے نہ رو گیا اسنا بابا تم اتنا روتے ہو قطبی کے لئے اتنا روتے ہو کیوں ہوتے ہو شانت ہو جا وہ شانت ہو آئیے روتے رہا روتے رہا لوگ نے پوچھا رہے بھائی تمہاری ماں کی مرتی ہوئی تھی تم ایک دن رویا ہموں نے شانت کر آیا تم بندھور کر دیا تمہاری بہن کی مرتی ہوئی تو جن رویا پھر ہموں نے شانت کر آیا تم مندھ کر دیا لیکن تمہاری پتھنی پر یہ کپ کر ہو دیا بندھور اس نے کہا جب مات مرتی ہوئی دوسرا دن کوئی بہت لوگ آکے کہیں مج مج میں ماں بنوں گی روما اس نے مہیں بند کر دیا نائے گاہر کی مرتی ہوئی بہت بہت رہا آکے کہیں مہیں بہت رہا ہوں گی لیکن پتھنی مج کے ساتھ یہ ہو گیا کوئی اکھ نہیں کہا بار رہی پتھنی مج ایسا دے گا مجھے کب تلا رہے گا تمہیں پاک کے بات نکلے جائے گا اب میں پوچھنا ایسی بات سوہت کی طرف رومانین ہاتھ اٹھا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں میں اصل کہانی سچی بات کو میں کہا رہا ہوں میری میرا نانا ساتھا میرا پیتا جی کر میری ماں کھا پیتا جی گھردانا اپ ماں شکریہ انکہ ایک سندر بہار تھی اور سندر تھی میں دیکھا سندر تھی پوڑ گوڑی تھی پوڑ سندر تھی میرا دادا آجیدادی ماں دوما سری لانکہ کے لئے ہیں سری لانکہ میں میرا دادا اسٹیٹ میں شکریہ خوبصورانز دماغ کا ہے قلقہ ہے وہ کسی دے پر بھی بلائیں گے چل جائے گی تو کسی سنگلی آدمی نے ان کو بلائیا میری دادی ماں جو ہے چھائے پینے میں ماتے گی کتنا بھی بارک کیلئے رکھیے گا پھلے گی وہ دنا چھائے پینے پھلے گی تو وہ سنگلی آدمی نے کہا کہ آپ کو ایک بڑا کلاس میں میرے دادا کے لئے چھائے رکھا چھوٹے کلاس میں میرے دادی کے لئے رکھیا میرے دادا کے لئے بڑا کلاس میں اس نے جھتر ملا دیا تاکہ وہ آدم برجہ ہے دادی کو لے لے لیکن دادی تو جھتی پھلے گی چھائے دیکھیں میرے چھوٹا کلاس کا وہ بڑی کلاس کو لے گی مہی تو نہیں پھالا لوگ کیا ہوگی پھالا لوگ مہی تو اپنا دادی ماں کو صحیح دماغ سے نہیں دیکھا مہی تو ان کا پاگلا پن کو سنا ہوگا تو آپ جندی ہی بڑی یاد رکھیں گے میری دادی ماں میری دادی ماں جب اندوستان چل جائی ہے میری بوسی اس کا مطلب میری ماں بہن ان کی گھر میں تیچھے کا کام کرتے ان کی گھر میں رہتی تھی خوانی تھی خوانی ہونے کی چلتے ان کی سادھی کی پاک چل رہی تھی میری دادی ماں اچھے کھوٹی کے جیوان بیتانے کی وجہ سے انگرے جیوان کا ٹائپ میں جیوان بیتا دی انگرگران دوا سب ایسی میری دادا کے پاس پچھتا تھا اور میری موسی اس کے گھر میں رہتے ہوئے تھوڑا چیچٹا کام بھی کرتے تھی جب لڑکے والے میری موسی کو دیکھنے کے لئے میری دادی ماں باتھروں میں تھی ماتھروں میں نہا لیتی لڑکے لوگا آئے باتھروں میں بیٹا دی میری موسی اور میری دادی ماں وہاں باتھروں میں تھی انگریزوں کو سٹائل کریں اور میری موسی جو کہ باتھروں میں بولی سنیے سنیے لڑکے کہتے ہیں کہ میری موسی آیا تھا مجھا ان کو بیٹھا دو بیٹا دی میری دادی ماں بینیلا کپڑا پھانے ہوئے وہاں سے ایک چھادر کو لے کے ایک تھول کو لے کے ایک تھول کو لے کے ایسے آئی آپ لو کب آئے ہیں کب آئے ہیں کب آئے ہیں لو دردیو میں باتھروں سے آکھیں ہاں ٹھیک ہے نا کب آئے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو چھائے گھوم کے لئے ہیں لڑکے لڑکے وہ باتھر ہیں اتنی باہ کر اتنی باہ کر بیٹھوں نے بیٹھوں ہے اتنی باہ کر بیٹھوں کو بیٹھیں بیٹھیں چاہے نہیںیں مار گئی ہیں میں دارے میں مطلب ان دنوں میں نے آج بھی آج بھی آج بھی آج بھی کو کھاپ کر کے بیلی کو لے لے لوگ پوچھا اتنا بڑے دھنپرا جگہ ہے جہاں ابراہی سے پرمیشن کہا جاؤ ابراہی کو جنی پوچھتا تیہے بڑھو تیہے میں جا ہواں گا اگر دنیا مجھ سے آنشش پاہتا اگر دنیا میرے دوارا آشش چوانا ہے اگر دنیا میرے دوارا ہوتھار پانے کے لئے دھوڑے مول بنا ہاں میں تیار ہوں میں تیار ہوں اس سنجھے کے سامنے پرمیشن کام سے ایک چاہتا ہے کہ آپ اپنے پویوان کے لئے اپنے دنس کے لئے آشش پھرامت کرنے کے لئے اس کی آگیوں کو ماننے کے لئے تیار ہے میں نے ایک بات کو اور کہا تھا پرمیشن دنیا میں نر اور نالی کر کے نہیں دکھتا ہے مان تھا آل پھدا کر کے نہیں دیکھتا ہے گوڑا츠 πάلا کر کے نہیں دیکھتا ہے انگریش بولینДہ advisیนะคะ میں نے ہی حن忘 کر کے نہیں دیکھتا ہے پرمیشن کچھا filmeará اور دیکھتا ہے پڑالیں ک großen پڑ میں نہیں دیکھتا ہے کر کےảivering امیر کر کے نہیں دیکھتا ہے پرمیشن کے کئی پاکے کہاں آگیا ماننے والے آگیا نہیں ماننے والے بس دو کیوں آپ پوچھیں گے کیوں بہتے بات راتی ہے پڑھئے کہ ایفیشن کی پتری اس کا دوسرا دیا ہے پہلے بات سب اکھر ہم پڑھیں گے ایفیشن کی پتری ایفیشن ایفیشن سکر چاہتر وارڈ آن وارڈ اس میں تمہیں بھی جلایا یہ سمسے نے تمہیں بھی جلایا جو اپنے اپرادوں اور پاپوں کے کارن مرے ہوئے تھے جن میں تم پہلے اس سمسا سنئے جو پاپ میں جیون بیٹھاتے ہیں جو پاپ میں جیون بیٹھاتے ہیں آدھر میں جیون بیٹھاتے ہیں بہت بطلاتے ہیں وہ مرہ ہوا دیکھنے میں شکر لگ سکتا ہے دیکھنے میں اچھا لگ سکتا ہے دیکھنے میں بہت کون کے ساتھ ہو سکتا ہے دیکھنے میں بہت سون کون کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن بیٹھر میں بیٹھر یہ بطلاتی ہے پرنیشنر جو کوئی پاپ میں جیون بیٹھاتا ہے آدم میں جیون بیٹھاتا ہے گناہ میں جیون بیٹھاتا ہے وہ مرہ ہوا ہے اس لئے یہاں پر پھر سے پڑھئے گا اس نے تمہیں بھی جلایا جو اپنے اپراغوں اور پاپوں کے قارن مرے ہوئے تھے جن میں تم پہلے اس انسان اس انسان کے رینی پر اور آکاس کے عدکان آکاس کے عدکان کے حاکم اگر اس آدم کے انسان اس آدم کے انسان چاہتے ہیں جو ابھی آگیاں نہ مانے آگیاں نہ ہی مانے والوں کے جیون میں میکاری کرتا ہے دو شکتیاں دنیا میں کام کرتی ہیں دو شکتی یہ ایک ایک پرنیشورتہ شکتی وہ آپ کو پھر اکتر نافوں میں لے جائے گا پھان روح روح آپ تک سلاتا ہے ایک اور شکتی ہے وہ آپ کو دست کام میں گندے مچھاں میں گندے کام میں نکلے لے جاتا ہے یہ شکتی سیطان کی ہے جس کے بارے میں پیوٹ بدلاتی ہے اندکار کی شکتی اس کے بارے پیوٹ بدلاتی ہے دنیا کا حاکم بھائی بہن بچوں کھڑا دیا جسے دو پرکار کے آتما اس سرسان کا یہ ایک ہے پرمیشورتہ روح پرمیشورتہ خدا کا روح یا پرمیشورتہ آتما دوسرا اندکار کی ہاکیں جو منوشوں میں کارے کرتی ہیں اندکار کے مس میں نانے والا آدیا نہیں مانتا لیکن جو پرمیشورتہ 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 آتما سے چلایا جاتا ہے وہ آتیا ہوتا اس لیے بھائی بکلاتی ہے رومیوس آتوا آتوا آتیا چودہ اب سول آفت کو بڑھیگا رومنس 8 14 & 16 اس لیے کی جتنے لوگ پرمیشورتہ آتما پرمیشورتہ آتما چلائے چلتے ہیں وہی پرمیشورتہ پتر ہیں آتما آف ہی ہماری آتما آف ہی آتما ایسW آتما کے ساتھ گوائی دیتا ہے کہ ہم پرمیشورتہ سنطاب ہیں سورoton بھائی میں نے کہاں بچھن کے انسان یہ بچھن سچا ہے کیونکہ بچھن پرمیشتہ ہے یہ بچھن میں یوں نکاح ہے جو اندکان یا سنسان کا ہاتھ کی سچاہ کرتے ہیں وہ سیطان کے کھالی میں لگتے ہیں پرمیشتہ آپ کو اس کے بس میں رہنے کا وشکتہ نہیں اس کے بس میں رہنے کا وشکتہ نہیں اگر آپ میں پرمیشتہ آپ تمہیں مسے رہے گا آپ اس اپنا پکھا کریں پھوکھا رہے گا